فرنڈ پروش رام بکت ہنوان جی کو مہا سکتی سالی مانا گیا ہے ہنوان جی کو سیو جی کا انس ردرانس بھی کہا جاتا ہے اور گدہ دھاری نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ہنوان جی کو ہمیسے اپنا گدہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہنوان جی کو بائیں بجا میں گدہ رہتا ہے بائیں ہاتھ میں گدہ رکھنے کے کارئر انہیں وام ہست گدہ مقتم بھی کہا جاتا ہے ہنوان جی کا گدہ بہتی شکتی شالی ہے ہنوان جی کے پاس ایسے دیب بشاستر ہے جو اور کشی انہ دیوی دیو تا کے پاس نہیں ہیں ان میں سے سب سے پریہ است ہے ہنوان جی کو گدہ ہنوان جی کی گدہ میں کتنی سکتی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جتنا بال ہنوان جی کی بجاؤں میں اتنا ہی بال ہنوان جی کی گدہ میں بھی ہے ہنوان جی کے وقت جب ہنوان جی کی ارادنا اور پوجہ کرتے ہیں تو انہیں بیاپار شکتی کا اشاش ہوتا ہے ہنوان جی کے گدہ سے جوڑی ساری کہانیاں ہیں گرنتے کے انسار ایک بار جب بال ہنمان نے سوری کو ایک پہل سانسکر نگل لیا تب پورے برامر نے اندکار چھا گیا تھا تب ہی سبھی دیوتاؤں نے ہنمان جی سے سوری دیو کو گلنی کے بینتی کی جس پہ ہنمان جی نہیں مانے اور اندر نے کوت میں اگر ہنمان جی پہ اپنے برج سے پرہار کر دیا ہنمان جی نے اپنے بال سے روپ میں تھے وائی اس پرکار سے مرچت ہو گئے کہ ہنمان جی کو پان پتر ہیں ہنمان جی کی عدسہ دیکھ کر پان دیو بہت کرو دی تو انہوں نے پوری دھرتی سے سارو وائی روک دی جس کارہ پوری دھرتی سے جیون بلپت ہونے لگا یہ دیکھ کر برامہ پرکٹ ہوئے انہوں نے ہنمان جی کو پناہ جیویت کر دیا لیکن پھر بھی سبھی دیوتاؤں نے سوچ کی ایسے جب ہنمان جی کو کبھی نہ کبھی اپنا دیتیا کریں گے تب پان دیو واپس ساری وائی روک دیں گے تب ہی سبھی دیوتاؤں نے بال ہنمان کو چرم جی ہونے کا اثر بات دی اور سبھی دیوتاؤں نے ایک ایک کر کے ہنمان جی کو کوئی نہ کوئی سکتیا دی وہیں جب کبھی دیو کی باری آئی تو انہوں نے ہنمان جی کو سوڑ کی گدہ بیٹ کی اس گدہ میں اپار شکتیا تھی یا سونے کی دھاتکی بنی تھی اس کا وجہ ایک ہزار کلو کا تھا کبھی دیو نے ہنمان جی کو یہ وردان دیا کہ جب بھی وہ کسی یود میں اس گدہ کو دھارڑ کیے ہوں گے تو انہیں کوئی بھی پراجت نہیں کر پائے گا اس گدہ کا نام کو موت کی گدہ بھی پڑھا وہیں